ایک وقت میں ملکی طاقت پر ترین پارٹی کا اعزاز رکھنے والی مسلم لیگ کاف انتہائی تیزی سے تحلیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے پروید مشرف کے طرف سے بنائی گئے اس جماعت کو پہلا بڑا دھچکا اس وقت لگا جب سلیم صحف اللہ خرشید محمود قصوری اور ہمائی و اختر خان کی قیادت میں کئی اہم راہنما ہم خیال کے نام سے الگ ہو گئے اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں میاں آتا مانکہ اور ڈاکٹر تاہر جاوید کی قیادت میں فارڈ بلاک کے قیام نے مسلم لیگ کاف کو ایک اور دھچکا پہنچایا اور سابق وفا کے وزیر بہبود عبادی چودی شہباد حسین سمیت کاف لیگ کے کچھ رہنما پروید مشرف کی آل پاکستان مسلم لیگ میں بھی چلے گئے اب اس جماعت کے بچے کچھ رہنما بھی نئے نشیمن تلاش کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں مسلم لیگ کاف کے کئی رہنما پیپس پارٹی تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کی قیادت سے رابطوں میں ہیں اور مسلم لیگ کاف کے ڈوبتے ہوئے سیاسی جہاز سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں ان میں چودری برادران کے قریب رشتہ دار تک شامل ہیں جو پیپس پارٹی مسلم لیگ نون یا تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے ان جماعتوں کے قائدین سے رابطے میں ہیں نئی پارٹی کی تلاش میں سرگرم چودری برادران کے قریب رشتہ داروں میں چودری بجاہت حسین کے سمدھی ساجد چٹھا انبر چیما چودری مبشر اور دیگر افراد شامل ہیں پارٹی پر آنے والے اس کڑے وقت میں عالم یہ ہے کہ چودری پرویز الائی اور چودری مونس الائی گزشتہ پندرہ روز سے لندن گئے ہوئے ہیں جبکہ چودری شجاہت حسین ناسازی طبعہ کے باعث پہلے ہی اپنی سرگرمیاں محدود کر چکے ہیں اور پارٹی پر ان کی گرفت بھی کافی کمزور ہو چکی ہے ملکی سیاست پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں اور تبسہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے محسوس یوں ہو رہا ہے کہ مسلمی قاف اب آخری ہشکیاں لے رہی ہے